اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اشارت فرماتے ہیں کہتے ہیں فَمَا أُعْتُو شَيْئًا أَحَبَّ إِلَئِهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ کہتے ہیں کہ آج تک اس وقت تک جتنی نعمتیں ان کو دی گئی تھی چاہے جنت کی شکل میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں ان ساری نعمتوں سے زیادہ محبوب نعمت ان جنتیوں کے نزدیک ان کے رب کا دیدار ہوگا ان کے رب کو دیکھنا سب سے زیادہ محبوب ہوگا یہ سب سے بڑی چیز ہے یعنی جنت میں داخلے سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار جنتیوں کے نزدیک محبوب ہوگا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُغْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ اشهدوًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ من همزه ونفقه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اور عزيز بچو سب سے پہلے تو اللہ تبارك وتعالى کا بے انتہا شکر ہے اور اللہ تبارك وتعالى کا بہت ہی زیادہ احسان ہے کہ اللہ تبارك وتعالى نے ہم جیسوں کو اپنی سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی خاطر چن لیا اور موحد بنایا توحید پرست بنایا اس بات پر اللہ کا جتنا شکر بجالائیں کم ہے بعدہو درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارك وتعالى نے اس کائنات کے اندر میری اور آپ کی اور ہر انسان کی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ آج کے اس خدبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے دنیا اور آخرت کی سب سے اہم سب سے قیمتی اور سب سے بڑی چیز کی تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا ویسے تو اللہ تبارك وتعالى نے انسان کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا اگر کوئی بندہ اس مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کامیابی کو اللہ تبارك وتعالى نے سب سے بڑی کامیابی بتایا قرآن میں اللہ تعالى نے کہا فمنزح جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز تو وہی بندہ در حقیقت کامیاب ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالى نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ سب سے عظیم کامیابی ہے لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جنت میں داخلہ جس کو اللہ تعالى نے ایک عظیم کامیابی بتائی اس جنت میں داخلے سے بھی بڑھ کر دو چیزوں کو بتایا یعنی قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے معلوم ہوگا کہ جنت میں دخول سے بھی بڑھ کر دو چیزوں کو اللہ تعالى نے اہمیت دی ان کا مقام بتایا اور ان کو افضل قرار دیا سب سے پہلی چیز جس کے تعلق سے یہ بتایا وہ اللہ تبارک و تعالى کی رؤیت ہے اللہ تبارک و تعالى کا دیدار اللہ نے کہا اُجُوہِن يَوْمَئِذِ النَّادِرَة قل قیامت کے دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو بہت ہی زیادہ حشاش بشاش ہوں گے بہت ہی زیادہ خوش حقرم ہوں گے اور ان کی اس خوشی اور مسررت کا سبب کیا ہوگا الَا رَبِّهَا نَاظِرًا وہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے وہ چہرے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے سب سے زیادہ حشاش بشاش چہرے ہوں گے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے گا کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی تُریدون شیئن ازیدکم کہے گا کہ اے جنتیوں کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم ہی اور کچھ عطا کروں اور مزید کچھ دوں تو جنتیوں کا جواب کیا ہوگا کیا ہوگا ذرا غور کیجئے جنتی جواب دیں گے کہیں گے کہ یا اللہ اَلَمْ تُبَيِّضْ اُجُوهَنَا کہ اللہ کیا تُو نے ہمارے چہروں کو سرخ رو نہیں کیا کیا تُو نے ہمارے چہروں کو روشن والے چہرے نہیں بنایا اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةِ وَتُنَجْنَا مِنَ النَّارِ کہ اللہ کیا تُو نے ہم لوگوں کو جنت میں داخلہ نہیں دیا جنت میں داخل نہیں کروایا اپنے جہنم سے چھٹکارہ نہیں دلوایا جہنم سے نجات نہیں دی یعنی اَلَمْ تُو نے یہ جو کام کیے یہ ہمارے لئے بہت ہی کافی ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہ جنتیوں کا جواب ہوگا لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہتے ہیں قَالْ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اپنا پردہ ہٹائے گا سبحان اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا کیا عالم ہوگا کیا منظر ہوگا لوگ جس کی عبادت زندگی بر کرتے رہے جنتی لوگ جس کی ہر بات کو مان کر چلتے رہے جس کو نہ کبھی انہوں نے دیکھا جس کو نہ کبھی انہوں نے محسوس کیا تو ایسی ذات کو دیکھنے کا موقع حاصل ہو رہا ہوگا تو ان لوگوں سے اللہ جنتیوں کے سامنے سے پردہ ہٹائے گا تو جنتی لوگ اللہ کو دیکھیں گے اللہ کا دیدار کریں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیبوں میں سے فرمائے ان کے والدین جو موحد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آج تک اس وقت تک جتنی نعمتیں ان کو دی گئی تھیں چاہے جنت کی شکل میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں ان ساری نعمتوں سے زیادہ محبوب نعمت ان جنتیوں کے نزدیک ان کے رب کا دیدار ہوگا ان کے رب کو دیکھنا سب سے زیادہ محبوب ہوگا یہ سب سے بڑی چیز ہے یعنی جنت میں داخلے سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار جنتیوں کے نزدیک محبوب ہوگا یہ ایک پہلی چیز جس کے بارے میں یہ بتایا گیا قرآن و حدیث میں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے جنت میں داخلے سے بھی بڑھ کر ہے ایک اور چیز جس کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا جس کو جنت میں داخلے سے بھی زیادہ افضل قرار دیا وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندین رضوان اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی خدبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے کس سے؟ مؤمنین اور مؤمنات سے کس چیز کا وعدہ؟ جنات تجری من تحتیہ الانہار ایسی جنتوں کا جس کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی وَمَسَاكِنَ طَيِّبًا اور بہترین مساکن بہترین گھر بہترین محلات بہترین رہنے کے جگہ ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا لیکن آگے اللہ تعالی نے کیا کہا؟ قَحَا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر کہا کہ اللہ کی رضا مندی ان سب سے بڑی ہے اللہ کی رضا مندی ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزِ الْعظیم اور حقیقت میں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ان رضوان اللہ عز و جل کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی اللہ کا کسی بندے سے راضی ہو جانا اعظم من دخولهم الجنہ ان کے جنت میں داخل ہونے سے بھی زیادہ عظیم ہے اللہ کی رضا مندی کسی بندے کو حاصل ہو جانا یہ جنت میں داخلے سے بھی بڑھ کر ہے ایک تو آیت کی روشنی میں میں نے آپ کو بتا دیا اب آئیے حدیث کی طرف حدیث کی ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن اور حدیث دونوں سے دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث کی کیا دلیل ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس سے پہلے والی حدیث جو رؤیت کی تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی وہ مسلم شریف کی حدیث تھی اور یہ حدیث جو بھی میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اللہ کے رضوان یعنی اللہ کی رضا مندی کی تعلق سے وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یقول لِأَهْلِ الجنَّةِ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اہلِ جنت جنتیوں سے کہے گا کیا کہے گا یا اہلِ الجنَّةِ کہ اے جنت کے لوگو اے جنت کے لوگو اللہ پکارے گا اے جنت کے لوگو فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں ہم تیری سعادت مندی کو حاصل کرنے کے لئے تیار ہیں لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فَيَقُولُ هَلْ رَضِيْتُمْ کہ اے جنت کے لوگو کیا تم راضی ہو چکے ہو یعنی جو کچھ میں نے تم ہی دیا ہے اس سے کیا تم راضی ہو گئے ہو تو جنتی جواب دیں گے کہیں گے فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِي أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ کہیں گے کہ اے اللہ ہم راضی بھلا کیوں کرنا ہوں ہم راضی کیوں کرنا ہوں جبکہ تُو نے ہمیں وہ چیز عطا کی جو چیز تُو نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی جنت کی شکل میں جہنم سے چھٹکارے کی شکل میں جو چیز تُو نے ہمیں عطا کی اس چیز کو لے کر ہم کیسے تُجھ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں ہم پوری طرح تُس سے راضی ہو گئے لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا کہے گا کہے گا اَنَا أَعْطِيْكُمْ أَفْضَلْ مِنْ ذَالِكِ اَنَا أَعْطِيْكُمْ أَفْضَلْ مِنْ ذَالِكِ کہے گا کہ سنو آج میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں گا اس سے بھی بڑی چیز دوں گا تو جنتی کہیں گے کہ يَا رَبْ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكِ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اس سے بھی بڑھ کر چیز کونسی ہو سکتی ہے اس سے افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کہے گا کہے گا اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِ اللہ کہے گا کہ سنو آج میں تمہارے لیے میری رضا مندی کو دائمی طور پر حلال کر دیتا ہوں میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو چکا ہوں اس کے بعد کہتا اللہ تعالی فَلَا أَسْخُتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبْدَ کہ آج کے دن کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا یہ سب سے افضل چیز ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ اس سے بھی زیانی نعمہ الجنت کی جو نعمت ہے اس سے بھی افضل یہ ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا اور تم سے اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ اللہ تعالی کہتا ہے محترم حاضرین معلوم یہ ہوا کہ جنت سے بھی بڑھ کر اللہ کی روئیت اور اللہ تعالی کی رضا مندی یعنی اللہ کا راضی ہو جانا یہ دونوں چیزیں ہیں اہلِ علم نے بعض اختلاف کیا ہے ان دونوں چیزوں کو لے کر بھی کہ روئیت افضل ہے یہ اللہ کی رضوان افضل ہے تو بعض اہلِ علم نے کہا کہ اللہ کی روئیت افضل ہے رضوان اس کے بعد والی چیز اللہ کی رضا مندی اس کے بعد کے درجے میں آتی ہے اور بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کی رضا مندی اللہ کی رؤیت سے بھی افضل ہے بہرحال جو بھی ہو یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ افضل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو دیدار نصیب ہو جائے یہ سب سے بڑی چیز ہے یا اللہ تبارک و تعالی کسی سے راضی ہو جائے یہ سب سے افضل چیز ہے محترم حاضرین اگرامین آئیے آج کے اس جمعہ کے اندر کچھ ایسی چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن اسباب کچھ ایسے اسباب جن اسباب کو اختیار کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کی اس رضا مندی کو حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی ہم کیسے حاصل کریں اتنی بڑی چیز جنت سے بھی بڑھ کر کیا اس چیز کو حاصل کرنے میں انسان کو بہت ہی زیادہ مشکل پیش آئے گی یا بہت زیادہ مشاکل کا سامنا کرنا پڑے گا آئیے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی رضا مندی کے کیا اسباب بتائے ہیں سب سے پہلی چیز سب سے پہلا اور سب سے اہم سبب اللہ کی رضا مندی کا ہم جانتے ہی ہے وہ ہے توحید اللہ اللہ کی توحید جو کہ سب سے بلیادی چیز ہے سب کی ساری چیزوں کی جڑھ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے اکھیلی عبادت کرنا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس چیز سے اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے اور اگر یہ چیز اگر یہ چیز کسی بندے میں نہ ہو اللہ کی توحید نہ ہو شرک ہو تو ایسے میں اگر بندہ اس چیز کو چھوڑ کر وہ سارے اعمال کر لے وہ ساری چیزیں اپنا لے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راضی ہونے کا سبب بتایا ہے ساری چیزیں کر لے تب بھی اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ توحید سب سے اہم چیز ہے یہ بنیادی چیز ہے اور شرک سارے ہی اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے آپ لاکھ عمل کر لیں آپ چاہے وہ سارے اعمال کریں جن سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے لیکن اگر شرک کر لیں توحید کو چھوڑیں تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہوگا؟ سارے اعمال برباد کر دے گا اور کبھی اللہ راضی نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاعت فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان اللہ یرضا لکم ثلاثا و یکرہ لکم ثلاثا اللہ تبارک و تعالی تین چیزوں سے تم سے راضی ہوتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہوتا ہے اور تین چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے تمہارے لئے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تین چیزیں کیا ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبدو پہلی چیز پہلی چیز جسے اللہ راضی ہوتا ہے تم اللہ کی عبادت کیا کرو اللہ کی عبادت کرو دوسری چیز وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان ساری چیزوں سے بیزارگی کا اظہار کرنا ہے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بری کرنا ہے صرف اللہ کی عبادت کر لیں پھر اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیں اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا پہلی چیز اللہ کی عبادت کرو دوسری چیز اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں نابٹو یہ تیسری چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے پہلی چیز عبادت دوسری چیز شرک سے بیزار اور اسی طرح تیسری چیز اتحاد اور اختلاف سے دوری یہ تین چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اور جن سے ناراض ہوتا ہے وہ کیا ہیں وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال قِيل وَقَال یعنی فضول کی باتیں بیکار کی باتیں یہ اللہ کو پسند رہی ہیں بیکار کی باتیں ایک بات کے بعد دوسری بات دوسری بات کے بعد تیسری بات بیٹے ہوئے گپے ہاں کر رہیں یعنی ایک بات کے بعد دوسری بات یہ ضرور ہے کہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز ضرور یاد آتی ایک بات ہم کرنے بیٹھیں گے ایک اور چیز یاد آتی ہے ایک اور چیز کے بعد ایک تیسری چیز تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز ضرور یاد آتی ہے لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے قیلہ وقال فضول کی باتیں بیکار کی باتیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں دوسری چیز وَكَثْرَتُ السُوَال بہت زیادہ سوالات کرنا کسرتِ سوال یہ اللہ کو پسند نہیں تیسری چیز وَإِضَاعَةُ الْمَال مال کا ضائع کرنا فضول میں خرچ کرنا اسراف کرنا یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں الغرض پہلا سبب جو ہمیں معلوم ہوا اللہ کی رضا مندی کا وہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک سے بیزار ہونا یعنی التوحید پر عمل کرنا یہ سب سے پہلا سبب ہے اللہ کی رضا مندی کا اور اس کے علاوہ ایک دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا کیا ہے وہ ہے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا زبان کا صحیح استعمال کرنا فائدے کی بات کرنا پاکیزہ کلمات اپنی زبان سے نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے زبان کا صحیح استعمال اس کی کیا دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ کہ یقیناً بندہ کبھی کبار اللہ کی رضا مندی والی باتوں میں سے کوئی ایک کلمہ کہہ دیتا ہے ایک بات ایسی کہتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے لَا يُلْقِ لَهَا بَالَ اور اس بات کو اہمیت نہیں دیتا بندہ یعنی ایسی باتوں باتوں میں کہہ جاتا ہے باتوں باتوں میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے فائدے والی بات پاکیزہ کلمہ کہہ دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس بات کو بندہ اہمیت بھی نہیں دیتا لیکن اللہ کی نظروں میں وہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے تو اللہ تعالی نے کہا اِلَّا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرْعَجَات تو اللہ تعالی اس ایک کلمے کی وجہ سے اس بندے کے کئی درجات بلند کر دیتا ہے کئی درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کے مقابل میں اگر کوئی بندہ باتوں باتوں میں اللہ کی ناراضگی والی کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کو اہمیت تک نہیں دیتا لیکن اسی ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے تو یہ بات زبان کے صحیح استعمال سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اللہ تعالی بندے کے درجات بلند کرتا ہے تو صحیح استعمال زبان کا بہت زیادہ ضروری ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اللہ کی رضامندی کے اسباب میں سے تو وہ اللہ تعالی کے رزق پر اللہ کا شکر بجالانا اللہ تعالی کے رزق پر الحمدللہ کہنا ایک نوالہ ہم نے کھایا الحمدللہ کہا ایک گھنٹ ہم نے پانی پیا الحمدللہ کہا اللہ کی تعریف بیان کرنا اللہ تعالی نے جو بھی روزی روٹی دی الحمدللہ کہتے رہنا اور اس کو کھاتے جانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ تعالی اس سے راضی ہوتا ہے دلیل کیا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لیرضا عن العبد ان یأکل الاکلا یقیناً اللہ تبارک تعالی بندے سے اس وقت راضی ہوتا ہے جب وہ ایک نوالہ کھاتا ہے کوئی بھی چیز کھاتا ہے فیحمدہو علیہا تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے الحمدللہ کہتا ہے ایک نوالہ کھایا کوئی بھی چیز کھایا الحمدللہ کہا کتنی آسان چیز ہے اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنا کوئی بہت بڑا پہاڑ توڑنا نہیں ہے کوئی بہت مشکل کی بات نہیں ہے الا کہ اللہ تعالی کسی کے لئے مشکل کر دے اللہ تعالی جس کے لئے آسان کر دے یہ چیز بڑی آسان ہے اللہ کو راضی کرنا اس کے لئے بڑا آسان ہے جس کے لئے اللہ تعالی آسانی کر دے ورنہ اگر اللہ تعالی کسی کو توفیق نہ دے تو یہ معمولی سی چیزیں بھی اس پر پہاڑ بن جاتی ہیں معمولی چیزوں کی بھی توفیق اس کو نہیں ہوتی لہذا اللہ کی توفیق ہمیشہ طلب کرنا چاہیے تو اگر بندہ ایک نوالہ کھاتا ہے ایک نوالہ کھاتا ہے ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے اس پر اللہ کی تعریف ویان کرتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالی اس بات سے اللہ بندے سے بڑا راضی ہو جاتا ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے اللہ کی رضا مندی اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو محترم حاضرین کتنے نوالے کتنے ایسی لقمیں ہم کھا جاتے ہیں جس پر نہ تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ تو الحمدللہ کہتے ہیں لہذا ہمارے اپنے اعمال کا ہم جائے ظالم ہر چیز جو اللہ تعالی نے نعمت کے طور پر ہمیں دی ہے ہر چھوٹے سے چھوٹا رزق بڑے سے بڑا رزق جو بھی ہو اللہ تعالی کی تعریف ویان کرتے ہوئے اس کو کھائیں اس کو پییں یہ بہت ہر لئے بہت ہی بہتر ہوگا اللہ اس عمل سے راضی ہوگا اور اس کے علاوہ اللہ تعالی کے راضی ہونے اللہ کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں اس میں سے جس چیز کو ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں وہ ہے اس سواک مسواک کرنا مسواک کرنا جس کو ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے نہ کہ برابر ہیں البتہ اگر آپ سعودیہ وغیرہ جائیں ماشاء اللہ الحمدللہ وہاں کے لوگ اس چیز کا بڑا احتمام کرتے ہیں بہت احتمام کرتے ہیں ہر بندے کے جب میں آپ دیکھیں گے ہر بندے کے پاکٹ میں مسواک ہوگا لیکن ہمارے پاس بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس چیز پر عمل کریں گے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ بتایا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے مسواک کے فائدے بتاتے ہوئے مسواک کے فائدے بتاتے ہوئے کیا کہتی ہیں دو فائدے بتاتی ہیں پہلے چیز مطہرت للفم پہلی چیز کیا ہے مسواک کے ذریعے سے ہمارا مو کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے مو کی پاکی صفائی کا ایک ذریعہ ہے مسواک اور دوسری چیز ومرضات لرب رب کو رازی کرنے کا ذریعہ ہے مسواک عام چیز جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں جس کو اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر حدیہ بھی کسی کو دیتا ہے تو اس حدیہ کو حقیر سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ حدیہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اہل علم کہتے ہیں کہ اگر مسواک کو کئی دینار کئی درہم دے کر بھی اگر خریدنا چاہتے ہو خرید لو کیونکہ اس کے مقابلے میں اللہ کی رضا مندی جو مل رہی ہے اس کے سامنے یہ ہزار دینار بھی کوئی کام کی چیز نہیں ہے بیکار ہیں تو مسواک ہمارے معاشرے میں بالکل ہی مفقود ہیں لہٰذا میں آپ احباب سے اور میں اب سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ مطلب اور آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسواک کا استعمال کرنا شروع کریں مسواک کو استعمال کریں خریدیں جتنا ہی مطلب جتنے بھی پیسے آپ کو دے کر خریدنا ہے خرید دیجئے خرید لیجئے اور اس پر کیا کیجئے عمل کیجئے مسواک کیجئے کیونکہ یہ اللہ کی رضا مندی کا ایک سبب ہے مسواک پر عمل کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دیں آمین اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ الاصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان سلح کرنا لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہے مثال کے طور پر میان بیوی کے اندر اگر جھگڑا ہے یا ہمارے آس پاس رہنے والے پڑوسی لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر کوئی جھگڑا ہے یا ہماری اپنی خود اولاد میں اگر کوئی جھگڑا ہے تو ایسے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا جن کے درمیان جھگڑا ہے یا نفرتیں ہیں تو یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس کہ لوگ آپس میں جو سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں جو کچھ سرگوشیاں لوگ کرتے ہیں ان سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا اس میں کوئی خیر نہیں ہے الا من امر سوائے اس کے جو کسی صدقہ و خیرات کا حکم دے یا کسی بھلائی کا حکم دے او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا حکم دے لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا حکم دے آگے اللہ تعالی نے کہا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَأَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَنُؤْتِيهِ عَجْر نَظِيّمًا جو بندہ بھی یہ عمل اللہ کی رضا مندی کے لئے کرے اللہ کو راضی کرنے کے لئے جو بندہ بھی یہ عمل کرے فَسَوْفَنُؤْتِيهِ عَجْر نَظِيّمًا اللہ نے کہا ہم اس کو عجرِ عظیم سے نوازیں گے عجرِ عظیم سے نوازیں گے جو بندہ اصلاح بین الناس کرے گا اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی ہوگی اللہ کو راضی کرنا ہوگا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا دکھاوا مقصد نہیں ہوگا اپنا نام کرنا مقصد نہیں ہوگا تو ایسے میں اس بندے کو اللہ نے عجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے اللہ کی رضا مندی کی خاطر یہ عمل بھی ہمیں اپنانا چاہیے لوگوں کے درمیان صلح کرنا چاہیے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے اہلِ علم یا پھر حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو بِرُّ الْوَالِدَيْن والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا والدین کے ساتھ نیک برطاؤ کرنا والدین کو راضی کرنا ماں باپ کو راضی کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے کے اسباب میں سے بہت بڑے اسباب میں سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا رِضَ اللَّهِ فِي رِضَ الْوَالِدِ مشہور حدیث رِضَ اللَّهِ فِي رِضَ الْوَالِدَيْن واضح انداز میں اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کی رضامندی اگر چاہتے ہو والدین کو راضی کرو والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین وَسَخْتُ اللَّهِ فِي سَخْتِهِمَا والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے یعنی اگر والدین راضی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے اور اگر والدین راضی نہیں ہیں والدین ناراض ہیں تو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہیں تو یہ سبب بہت بڑا سبب بتایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا کہ ہم اپنے والدین کو راضی کریں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی نوجوان ایسے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں باہر تو بڑا اچھے ہیں باہر اپنے دوستوں کو بڑا خوش کرتے ہیں دوستو احباب کی محفلیں تو ایک دم رنگین کر دیتے ہیں بڑا خوش کر دیتے ہیں ان کے دلوں کو ایک اندر مسرت اور خوش خوشیاں بر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی گھر کو پہنچتے ہیں گھر میں والدین ناراض ہیں والدین کے ساتھ ایک کلمہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ان کی خوشی کے خادر ان کے ساتھ بڑھنے کے لئے تیار نہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے تیار نہیں والدین بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ سر کا درد ہے نعوذ باللہ افسوس حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اس بات کو مانیے بہت سارے نوجوان والدین کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں والدین بات کرتے ہیں تو اس کو سر کا درد سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من دل یاد رکھئے اس بات کو والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے والدین ناراض ہیں اللہ ناراض ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں ان میں سے ایک چیز آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب کیا ہے ایک سبب اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا ہر حال میں اگرچہ کہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا یہ اللہ تعالی کی رضا مندی کا بہت بڑا ذریعہ یعنی اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرے جس سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں لیکن اللہ راضی ہو رہا ہوں تو اس بندے کو لیکن پھر بھی وہاں بندہ عمل کرتا ہے لوگ چاہے ناراض ہو جائیں اس کے باوجود بندہ وہ کرتا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے دلیل کیا ہے ترمیزی کی ایک حدیث آتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اپنی خلافت کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھتے ہیں وہ خط کیا ہے خط میں کہتے ہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے کچھ وسیعتیں کیجئے میرے پاس ایک کتاب لکھ کر بھیجئے جس کے اندر آپ نے آپ مجھے کچھ وسیعتیں کیجئے کچھ علم سے نوازیے تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو خط ان کو لکھتی ہیں جو کتاب کے طور پر ان کو لکھ کر بھیجتی ہیں اس کے اندر جو اہم بات ہے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سلام و کلام کے بعد کہتے ہیں کہ اما بعد فَإِنِّي سَمِحْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَقُولُ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کیا کہتے ہوئے مَنِلْ تَمَسَ رِضَ اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ کہتے ہیں مَنِلْ تَمَسَ رِضَ اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ جو بندہ اللہ کی رضا کو تلاش کرے اگرچہ کہ لوگ ناراض ہو جائیں اس سے لوگوں کو ناراض کر کے بھی اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرتا ہے لوگ ناراض ہو رہے اس کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں كَفَاهُ اللَّهُ اللَّهُ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے کس چیز سے مِن مُعَنَتِ النَّاسِ لوگ جو کچھ بھی اس کو تکلیف پہنچائیں گے لوگ جو کچھ بھی اس کو پریشان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور لوگوں کی تکلیفوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے لوگوں کو ناراض کر دے اگرچہ لوگ اس کو کتنا بھی تکلیف کیوں نہ پہنچا دیں لوگوں کی طرف سے اس کو کتنی بھی تکلیف پہنچے لیکن اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کا مقابلہ کرے گا بندے کو ڈرنے کی ضرورت اللہ اس کے لئے کافی ہے اور بلکل اسی طرح اس کے الٹا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو ناراض تو کر دیا لیکن روزوں لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی لوگوں کی رضا مندی کی خاطر اللہ کو بھی ناراض کرنے کے لئے تیار ہے تو اللہ تبارک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے ناراض تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ اللہ تعالی اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے لوگوں کی طرف سے جو کچھ بھی تکلیف آتی ہے اس پر اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا ایک اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اسی طرح کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے تو رضی اللہ عن اللہ تو راضی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ وَأَرَضَعَنْهُ النَّاسِ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے ایک تو اللہ راضی ہو گیا اگر کوئی بندہ لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالی نے کہا کہ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا انَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَات جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں سَيَّ جَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ اُدَّا اللہ تعالی نے کہا کہ ایسے بندے کے لئے اللہ تعالی محبت پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی محبت پیدا کر دیتا ہے اس بندے کے لئے جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اگرچہ وقتی طور پر لوگ ناراض ہو جائیں لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ لوگ اس سے محبت کریں گے اس کے تعلق سے راضی ہو جائیں گے حدیث میں بھی آتا ہے غالباً مسلم کی حدیث ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے جبریل علیہ السلام کو کہ دیکھو دنیا کے اندر فلام بندے سے میں محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس سے راضی ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبریل محبت کرتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کے پاس یعنی فرشتوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو فلام بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب اللہ محبت کرنے لگا جبریل محبت کرنے لگے پھر آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے دنیا کے لوگوں میں بھی محبت ڈال دی جاتی ہے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں لہٰذا اگرچہ لوگ ناراض ہو جائے ہمارے کسی ایسے عمل سے جس عمل کو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں اگر اس عمل سے لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں تب بھی ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی اس سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے اور اگر لوگ ناراض ہوں گے بھی تو کیا ہوگا دنیا کی حد تک ناراض ہوں گے دنیا میں ہو سکتا تھوڑی بہت مشکل پہنچا دے تھوڑی بہت تکلیف ہمیں پہنچا دے لیکن ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت بھی اللہ تعالی دیتا ہے ان لوگوں کو مسئیبت پہنچانے کی طاقت بھی کون دیتا ہے اللہ تعالی دیتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بندہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا اس بات پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے لہٰذا اگر راضی کرنا ہے تو اللہ کی ذات کو راضی کرنا کسی اور کو راضی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں وہ لوگ یقیناً ایک نہ ایک دن ضرور پچھتائیں گے جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے کوئی عمل کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں ایک نہ ایک دن ضرور بزرور پچھتائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی جنت کا مستحق بنے کی اللہ ہم م såفیق نسیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی دیدار کی توفیق اللہ تعالی ہمی نسیب فرمائے اللہ تعالی اپنی رزامندی کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمی توفیق نسیب فرمائے اقول قول هذا ویستغفر اللہ و لكم و لسائر المسلمین من كل ذنبین فستغفروا انہو� الغفور الرحیم